قابل میں لے گئے تو کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پی ای اے کا جہاز اغوا کرے تو پھر ہم ان پر پبندل گئے پھر ان کا خاتمہ کریں یا پھر ہم کسی اللہ نہ کرے موں میں خاک ہو کے ہم لوگ پھر انتظار کر رہے ہیں کوئی بنگلہ دیش جیسا اللہ معاف کرے یہ آپ کی فوج کے ساتھ کرے آپ کی فوج کو پھر اس لیول کا ان کا پتہ کوئی نہیں ہے یہ دو چار سو دو چار سو عورتیں ہائر کر کے خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ بھی کر سکتے ہیں فوج پر کچھ قسم کا الزام بھی لگا سکتے ہیں ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تو کہنے کا مطلب ہے تمام چیزوں کو اندر اس میں لانے کا ڈالنے کا مقصد ہے کہ پاکستانی فوج پاکستانی حکومت تمام اداری عدلیہ مل کر بیٹھیں اور اس فتنے سے نجات حاصل کریں یہ فتنے کا خواب کچھ اور ہے صرف اقتدار نہیں ہے یہ فتنہ اس اقتدار سے آگے چلے میں پھر بات پر کہوں گا اکثر میں نے پہلے کوئی کہا کشمیر کو ہم بھول چکے ہیں فلسطین پہ ہمارا بالکل دھیان کوئی نہیں ہے یہ دو ایسی چیزیں تھے جن پہ ایک ایک تنکہ بھی لگتا تھا تو ہم لوگ پوری قوم سڑکر پہ ہوتے تھے دونوں پہ عمران خانے زیرہ زیرہ کر دیا کشمیر واپے دے کے آگیا اور یہاں پہ پوری قوم کو عمران خانے کسی اور کیس میں جائبہ فلسطین ہمیں یاد ہی نہیں ہے آپریشن کلین اپ ایک آپریشن سویپ پورے کا پورا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے وانا میں اور آپ اپنا اپنا خون جلاتے رہیں گے بلکل ٹھیک ہے ربی آپ نے ایک پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ اٹھا ہے میں اس کے اوپر جانوں اس کو انڈوس کرنا چاہوں گا اور انزید الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ کیا جب وہ بھی کوئی جہاز یہاں سے اگواہ کر کے یا ایک دوسرا بنگلہ دیس بنا دے گا جب یہاں اس کی طرف آخری قدم اٹھا لے گا تب آپ جاگیں گے تو تب تو جاگنے کی کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے بائدہ ہوئے جب وہ مجیبہ رمان دیکھیں مجیبہ رمان بنگالیوں کو ہیرو ہوگا ہمارا ہیرو ہرگز نہیں ہو سکتا جو بندہ پاکستان چاہے جتنے مرضی اقتلاف ہوتا ہو جائے نماز شریف کو کئی دفعہ جیل میں ڈال دیا گیا اس کی بیوی کو جس طرح سے جو ہے وہ موت کے مو تک پہنچایا گیا یا جیسے وہ موت کے مو تک پہنچی اور وہ آخری بقت کون جیسی حضی ہے جو نماز شریف کو نہیں دی گئی لیکن اس نے ملک تو نہیں توڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں سیاستدان سیاست سیاستدان ہمیشہ وزہ داری سے کام لیتے ہیں اس سنیج تو جاتے نہیں ہیں تو وہ بنگالیوں کو ہیرو ہو گا ہمارا ہیرو تو نہیں ہو سکتا بھائی وہ جتنا مرضی اصول پر تھا وہ نظریاتی تھا میں سب کچھ ہو لیکن جب اس نے ملک توڑ دیا اس پہ راضی ہو گیا نا کہ ملک توڑ دو میرا وہ ہیرو کم از کم میرا ہیرو تو نہیں وہ ہو سکتا اور پھر اس کی بیٹی وہ خود بتاتا ہے کہ مجھے راہ نے فنڈنگ کی مجھے راہ نے مدد فراہم کی گوریلا فورسز بنانے میں جہاں پہ دشمن ملک اس کو مدد فراہم کر رہا ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے وہ خود کلیم کر رہا ہے وہ خود اس کا کنفیس کر رہا ہے ہمارا ہیرو تو نہیں ہو سکتا تو یہ لوگ کس مو سے اس کو اپنا ہیرو ان کو اپنے فنڈمنٹلز کا پتہ ہے نہیں اپنی بنیاد کا نہیں پتہ کیسا ہماری نظریاتی اصاص ہے کیا ہم نے فالو کس کو کرنا ہے بھائی وہ جتنا مرضی بڑا نظریاتی ہو اصول پسان دو جب اس نے ملک توڑ دیا پھر وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے دیکھیں آپ آپ جتنے مرضی بڑے دیکھیں شیطان سے بڑا کوئی عبادل گزار تھا ایک نکتے سے ایک نکتے سے صرف سجدہ نہیں کیا کہاں سے کہاں چلا گیا شیطان سے بڑا کوئی عبادل گزار نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی نہیں تھا لیکن کیا کیا ہوا اس کے ساتھ تو بات یہی ہے کہ مجیبر امان جتنا یا عمران خان جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو یا اصول پسان دو جب وہ اس بات پر راضی ہے کہ ملک توڑ دو ہمارا ہیرو نہیں ہے چاہے وہ پاس کو غدار کہیں چاہے پاس زیرو کہیں کچھ بھی کہیں لیکن ہیرو نہیں کم از کم کہہ سکتے اور بات یہ یہ جی کہ اگر آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہ آخری لمحات میں کچھ نہیں ہوتا آخری لمحات میں تو پھر اپنی لنگ اٹھی سنبھالنے والی بات ہے وہ جو محسن بیگ صاحب کہتے ہیں نا پوجی دیکھا جائے گا نا جرمیل دیکھا جائے گا پھر سارے رگڑے میں آئیں گے دوسری بات آج جی پاکشان دری میں اس پہ آپ کا بھی کمنٹ لینا چاہوں گا پاکشان دریقین صاحب نے اٹھائی جی کہ مریم نواز جن نمازشن نے بھی ماضی میں یہ باتیں کی تھی دیکھے سوال یہ کہ یہاں پر بڑا بریک پوائنٹ ہے کیونکہ بہت سے جو ہے وہ سادہ لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا مجیب و رمان شیخ مجیب و رمان کی جو رپورٹ ہے یا حمود و رمان کمیشل کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا اختلاف ہے غلطیاں جن کا ذکر کیا گیا ہوگا آپ اس کو انڈوز کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ اس کو مجیب و رمان سے جوڑ رہے ہیں جو کہ قطل نہیں بنتا جو کہ غلط ہے کہاں مجیب و رمان کا معاملہ کہاں آپ کا معاظنہ اس وقت کے حالات کچھ ہوڑتے آج کے حالات کچھ ہو رہے ہیں آپ بھی ماضی میں آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے وہ نواز شریف کا مینڈٹ چوڑی کر چکے ہیں آپ کسموں سے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں دوسری بات آپ نے مجیب و رمان کے معاملات میں اس کی ڈاکومنٹری میں مجودہ آرمی چیف کو کیسے جوڑ دیا آپ نے مجودہ آرمی چیف کے تصویر لگا ہی کیا سوچ کے یہاں پہ آپ ڈاکٹریڈ ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ مشکوک ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے سہارا جو ہے وہ اس عمود و رمان کمیشن کا سہارا لیا ہے تو اصل چیز یہ ہے اس کو سمجھنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ مجودہ حالات سے نہ کوئی نواز شریف کا کوئی بنتا ہے نہ مریم نواز کا بنتا ہے اس چیز کی تو میں آپ کو بتاؤں اگلے لیول پہ شاید کچھ لوگوں کے پاس ریکارڈنگ بھی مجود ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کی ہدایت پر ہو رہا ہے ایون جنرل آسم منیر صاحب کی جو تصویر ہے وہ عمران خان صاحب کی زد کرنے پر لگائی گئی ہے اس میں کہ بقیدہ طور پر عمران خان صاحب نے کہا ہے بلکل یہ ایک خبر ہے جی کہ ریکارڈنگ مجود ہے جی اس چیز کے ثبوت مجود ہیں کہ جو اس میں آسم جنرل آسم سید آسم منیر صاحب کی تصویر لگائی ہے اس کی بقیدہ طور پر ریکارڈنگ مجود آپ دیکھیں جیل میں جو آپ سے ملنے جاتے ہیں جن کو آپ ہدایات دیتے ہیں اب اگر جیل میں سب کچھ یہ نہیں ہوگا تو پھر کہاں پہ ہوگا اگلے تو آپ کے گھروں اور بیڈروموں تک پہنچ جاتے ہیں تو جیل تو آپ ہے ہی ان کے پاس سارا کچھ انہی کا دیا ہوا ہے آپ کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے وہاں پر سوائے دو چار کپڑوں کے آپ کا اپنا کیا ہے جب آپ نکلیں گے گاڑی کی سمان ڈکی میں پورا آ جائے گا تو باقی سارا کچھ تو مالکوں کا ہی ہے تو اب مطبع وہاں بیٹھ کر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے یاد ہے آپ کو سوتی رب کے شہزادے کے تیارے میں جارے گی جی جی جن کے جہاز میں بیٹھ کر رہے تھے ان کو ان کو گالیاں نکالتے جا رہے تھے ان عربیوں کو اور شہزادوں کو بتا رہے تھے کہ سیاست کرنی کے ایسی ان کو سیاست نہیں آتی ان کو بتا نہیں ہے تو یہ مران خان صاحب کی پرانی عادت ہے نانوازشریف کا کو تعلق بنتا ہے میں پہلے بھی اس دفعہ اکرائے چکا ہوں کہ نوازشریف صاحب نے کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ میں نے اس کی بڑی موٹی مثال دی تھی کہ آپ کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ آپ کو ڈس آون کر رہے ہیں اس وقت اس وجہ سے لیکن نوازشریف کو تو خاجہ آصف کا یاد ہے بیان کہ خاجہ آصف کو کس لیول کا زور انہوں نے کہا جی اسی کو غلط بات کی نہیں ہے تو میں میاں محمد نوازشریف کو کیسے ڈس آن کر سکتا ہوں یا کیسے ان کے بیان کی مضمت کرتا ہوں وہ کوئی ایسی بات تو کریں کیا جن میاں محمد نوازشریف صاحب نے جو اس وقت باجوا صاحب کے بارے میں کہا تھا کوئی غلط کہا تھا کیا غلط کہا تھا جی اور مجیب الرحمان کے جو بارے میں کہا جاتا تھا وہ کیا کہا تھا نوازشریف صاحب نے آج والے حالات میں تو آپ بقیدہ اس قسم کے حالات پیدا کر چکے ہیں اور ایک دفعہ آپ اوریڈی اپ ٹیم دے چکے ہیں ٹرائی کر چکے ہیں نو مہی کیا تھا نو مہی یہی تھا نا کہ نو مہی کو اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے موں میں خاک جو عمران خان اور اس کے لوگوں نے سوچا ہوا تھا دو چار دس ہزار بندہ لاہور میں نکلتا دو چار پانچ سات ہزار پنڈی میں نکلتا اس طرح موسلی شہروں میں لوگ نکلتے اور جس طرح وہ جلانے نکلتے جلاتے جاتے جلاتے تو کیا ہونا تھا پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے تو مطلب ہو سکتا کسی حصے میں فوج بھی اللہ نہ کرے ڈوائیڈ ہو جاتی کہ یار انہیں نکلتے ہیں انہیں روکنا چاہیے ناکھ رونا چاہیے تھا اور کچھ لوگ شاید تیار بھی بیٹھے ہوئے تھے یا کچھ لوگوں کا شاید پلان بھی تھا تو بنگلہ تھا کام تو میں ہی کر چکی ہے عمران خان صاحب ہاں اب ان کو بنگلہ دیش جیسی آہ جو سزائیں ہیں وہ نہیں ملی تو وہ ایک لیدہ بات ہے لیکن نیازی صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر چکی ہے عمران صاحب تو اس لیے یہ ان کو کہہ دینا کہ نواز اچھا اگر فرض کیا کہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کس جگہ پہ مان لیں ماضی میں اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا ہم عمران خان صاحب کو اس لیے غلطی کرنے دیں اور آج ملک توڑنے دیں کیونکہ ماضی میں کسی نے کہا تھا یا ماضی میں کچھ کیا تھا یہ یہ کیسے جیسی فائی کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے نا ان کا ٹوٹل ماتو ہوئی ہے جو آپ کو بتایا جا چکا ہے اگلا پاکستان توڑنے چکرے چے کہ انہوں کسے بھی طریقے نال اقتدار چاہید ہے اور اس کی قیمت خدا نہ کرے خدا نہ کرے بنگلہ دیش والا حدثہ ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل چیک ہے بلکل چیک ہے اور ابھی ہم اپنے ناظرین کو یہ خبر بھی دینا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں بلکہ تھم نیل بھی پڑا ہوگا ایف آئی ای ننجا نا یہ جو انہوں نے زد پکڑ لیا نا کہ جی بلکل ہم یہ جو ڈاکومنٹری ہے شیخ مجیبہ ریمان والی یا پاکستان توڑنے کی جو چیز ہے جس کو انڈوز کر رہے ہیں اس کے اوپر پھر ایف آئی ای نے جو ہے وہ پہلے تو عمران خان کے پاس گئے تھے وہ تبتیش کے لیے تو اس نے کوئی نہیں کیا بلکہ اس نے نانسنس کہہ کے ان کو بیچ دی ہے تو ایف آئی ای نے جو چار لوگ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے تین لوگ ہیں بلکہ ان کو جو آپ کو نوٹیس بیچ دی ہے فائنل جس میں راوف حسن ہے جس میں عمر یوب ہے منگل والے دن دن گیارہ بجے ان کو ایف آئی ای ہیڈ آفیس پر بلایا ہے بھئی آئیں پھر آپ بتائیں پھر وہ جو ڈاکومنٹری ہے وہ جو کمتین ہے سوشل میڈیا کا اب آپ کہہ جو رہے ہیں کہ ہم آن کرتے ہیں اس کو رامنے بلکو ٹھیک کی ہے اب بتائیں پھر اس کو کہتے ہیں آن کر رہے ہیں بھر ایک دفعہ لکھ کے دے دے آن کر رہے ہیں یا اگر نہیں آن کر رہے پھر بتا دے کس نے کی اگر عمران صاحب نے بھی کہا اب دیکھتے ہیں وہ منگل والے منگل کو کرتے ہیں یہ تو منگل کو بلایا ہے ان کو پہلی میرا خیال ہے کہ وہ میرا میرا دیکھیں وہ جتنی مدلی کی دیکھیں اگر وہ کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا غداری غداری کا مقدمہ بنتا ہے علی صاحب اور اگر کچھ بھی نہ ہونا دو دو چار چھے چھے منے سال سال تو اندر جائیں گے نا تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ ریسک لینا چاہیں گے وہ درمیانی رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے اس درمیان عمران خان کو منانے کی کوشش کریں گے یا اس درمیان میں کچھ ایسا رستہ نکالیں گے کسی کو قربانی کا بکر بنانے کا ابھی تو ان کو سخت پریشر اتنا زیادہ آیا ہے عمران خان کی طرف سے میسج اتنا سخت آیا کہ وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے لیکن وہ کوشش کریں گے منگل تاک اس کا درمیان رستہ لیکن دیکھیں وہ ان کو ان کو بھی پتا ہے غلط ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اندر سے کسی کا بھی پاکستانی مرا تو نہیں ہوا نا اندر سے لفظ پاکستان محبت اور سب کچھ ہے نا وہ ایک حد تک تو بہکاوے میں جا سکتے ہیں ایک حد تک تو ملک کے خلاف جا سکتے ہیں اگر عمران خان اپنی زد پر رہا تو نو مئی کی طرح بہت سارے لوگوں کو عمران خان کو ایک دفعہ پھر چھوڑنا پڑے گا سر اس کو لائٹ نہ لیا جائے یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت بڑا میسج ہے اس ویڈیو کے ذریعے عمران خان اپنے آنے والے وقت کے ارادے بتا رہا ہے تو اگر عمران خان آنے والے ارادے بتا رہے تو کیا یہ کوئی نئے ملک کا جو وہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے جب کرنا چاہتے ہیں تو کہ یہ راؤ فاطن اور گوھر یوب صاحب ان کے ساتھ ہے وہاں پہ کرنے کے لیے سب کچھ ان کی تیاری مکمل ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم خان کے ساتھ ہیں ادروائز یہ آپ دیکھ لی جگہ میرا نوٹ کر لیں کہ یہ کچھ نہ کچھ رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے افورڈ نہیں کر سکتا یہ سب کچھ یہ لوگ میں یہ سمجھتا ہوں رستہ ان کو نکالنے نہیں دینا چاہیے دیکھیں میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے یہ پچیس مہی کو بھی ہوا یہ جب اقتدار سے نکلے تب بھی ہوا تب بھی یہ لونگ مارچ اسی نیت سے لے کر آئے تھے پھر اس کے بعد بھی ایک لونگ مارچ لے گیا ہے وہ اسی نیت سے لے کر آئے تھے پھر انہوں نے نو مائی کے اتنا بڑا سانیا کر دیا اسے پہلے عمران گھن کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو جو تماشا لگا جو ریاست کی رٹ کو بقاعدہ مزاق بنایا گیا یہ پہلی دفعہ ہوا نہیں ہے ان کو رستہ نکال لینے دینا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں میں تھوڑی سی اس میں میں اس چیز کو جیسی کروں گا جو سیپریٹسٹ مومنٹس ہوتی ہیں پوری دنیا میں سیپریٹسٹ مومنٹس کا بقیادہ ٹرم یوز کی جاتی ہے یہ سیپریٹسٹ مومنٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ علیدہ ملک کی ایک کمپین چلا رہے ہیں اور اگر اس کی ہلکی سی انٹینشن بھی کہیں پہ پکڑی جائے نا آپ کو پتہ لگ جے تو بندہ یہاں تو فار لائف پریزن میں رہتا ہے یہاں پھر اس کو مار دیا جاتا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے بغاوت ہے آپ بغاوت ہے پیور بغاوت ہے آپ ملک کے اندر ایک علیدہ ملک منا رہے ہیں بغاوت ہے یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں تو تو آپ نے انہوں نے اپنا مائنڈ بھی دے دیا اپنے لوگوں کی مائنڈ سازی بھی کر رہے ہیں ذہن سازی بھی کر رہے ہیں پھر اس کا بقاعدہ غاز بھی کر دیا ایک دیکھیں میں سیدھا کیسے کیا جاتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے نا اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ عمران کھڑا ہوگا کہے گا میں لائدہ ملک منا رہا ہوں اس کو پتہ میں کہوں گا مجھے فوراں گولی مار دی جائے گی اور جسٹیفائی ہوگی کوئی یہ بھی نہیں کہے گا غلط ماری ہے کیونکہ یہ کہیں گے یا رہے تو ملک لائدہ توڑنا چاہتا ہے تو وہ تو جسٹیفائی ہو جائے گی گولی مارنا تو اسی لیے طریقے سے کانی بگا ایسے پکڑنا ہے تو گم آنگے پکڑنا ہے نا انہوں نے تو بیسیکلی یہی طریقہ ہے نا مائنڈ سازی انڈیریکٹلی لوگوں کی کر کے تو ملک توڑنے کی طرف لے کر جانا تو وہ بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں پوری لابنگز ہیں ہن کی باہر سے ان کو بقیدہ سپورٹ مل رہی ہے تو اس کو سپیر نہیں کرنا چاہیے سپریٹسٹ مومنٹ کا کبینہ کو مقدمہ مقدمے کی کبینہ کو اس کی جو ہے منظوری دینی چاہیے تاکہ کوئی عدالت کوئی عدالت اس کو اڑا نہ سکے کوئی عدالت اس میں ان کی صولتکاری نہ کر سکے کبینہ اس کی منظوری دے بقیدہ کبینے سے منظوری لینی چاہیے ایویڈنس کے اکٹھے کرنے چاہیے ان کی سٹریٹمنٹ پر کارڈ ہونی چاہیے جو جو بندہ ملوث ہے اس کو کیفریک کردار تک منچانا چاہیے ایسا ایسا یہ ریاست افورٹ نہیں کر سکی دیکھیں جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ابھی محسن بیگ صاحب کا آپ نے بہت اچھا انٹرویو کیا ہم نے سنا ڈیٹیلڈ انٹرویو تو انہوں نے بتایا کہ پھر لوگوں کا یہ آپ پر کیسے جو ہیں وہ اطماعات وہال ہوگا میرے اگلا سوال بھی آپ سے یہ ہی ہے یہ جو اس فقت ہے آپ کا پورا ہفتے کا ایک نچوڑ ہوتا ہے لوگوں سے بات چیت کرے ہیں دانشنوڑوں سے بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں پورا ایک آپ کرک سے نکالتے ہیں تو آ اس ہفتے کا پورا اب اب друга جو کرک سے ہے آپ کا چھوڑ ہے وہ کیا ہے کہ کیسے اس چیز کو کنرول کیا جا سکتا ہے جو آپ نے لوگوں سے بادچیت کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں فائنل کیا ہونا چاہیے جو لوگوں سے بات ہوئی ہے نا وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں اتفاق کرتے ہیں کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ریاست کے تمام پلرز کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا اور اگر نیسا نہیں کیا گیا تو یہ کس بہت بڑے نقصان کا ملک جو ہے وہ خدا نہ کرے متحمل تو نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور اس حادثے میں پھر آپ نے جیسے سنا محسن بیگ صاحب کے علاوہ دوسرے لوگوں نے تو پھر وہ جو جھوم ہوتا ہے جھوم ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا نہیں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے کیا تباہ کر رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے کس کو توڑ رہا ہے کس کو آگ لگا رہا ہے لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ آپس میں بالکل امنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبشمنٹ کے سامنے کھڑی ہے اسٹیبشمنٹ جو لگ رہا ہے اسٹیبشمنٹ کو لگ رہا ہے کہ جو عدلیہ وہ ان کے سامنے کھڑی ہے اور ان ان دونوں کے